یہ ہے وقت میڈیا ہے اس روزے کی یہ جاننے کے لیے آپ کو ہم لے چلتے ہیں دہلی دہلی میں ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جی ہاں دہلی کے مشہور اور معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی نسیم رحمانی صاحب جو دہلی میں المہدل آلی الاسلامی ادارہ بھی چلاتے ہیں اس کے بانی ہیں جی مفتی صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہو تو بتائیے گا جی ہاں آپ کی آواز مجھ تک پہنچ گئی جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آشورہ یعنی دس محرم الحرام کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی مسلم شریف کی روایت ہے کہ شہنشاہ کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مجھے اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص آشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اخیر وقت میں آپ نے رشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف آشورہ ہی کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ نو یا گیارہ محرم کو بھی روزہ رکھوں گا یعنی نو دس یا دس گیارہ تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو پائے لیکن اگلے سال آشورہ کا دن آنے سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ کو اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا اس موقع سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور دگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انبیاء عظام اور تمام مرحومین کے نام عیسیٰ علیہ سواب کا احتمام کیجئے نوکہ تازیہ ماتم اور نام و نمود کے لیے لمبے لمبے دسترخان اور دگر واہیات کیونکہ بغیر ثبوت کے کسی چیز کو ضروری سمجھنا یہ بیدعت ہے گناہ ہے اس سے پرہیز کی ضرورت ہے دوستو یہ جانکاری دوسروں تک شیئر کیجئے تاکہ آپ کو بھی سواب ملے یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچائیں ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے youtube.com slash وقت میڈیا آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ